بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ای ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں پلوشہ اقبال نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پنجاب کے مختلف میدانی علاقے شدید دھن کی لپیٹ میں موٹر وی ایم ٹو کو لاہور سے کوٹ مومن تک بند کر دیا گیا ایم ٹری پر فیزپور سے درخانہ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ایم ٹو شام کوٹ سے پنڈی بھٹیاں ایم ٹو شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بن دھن کے باعث لاہور سیال کوٹ موٹر وی پر دھن کے باعث شہری سفر نہیں کر سکتے ترجمان موٹر وی پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے پرہیس کا مشورہ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں ایک سو تریپن ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا دس کی مخالفت تیس ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا کہ الزام صرف حماس کو دینا اور اسرائیل کو بریعظمہ قرار دینا قابل مضمت ہے سائفر کیس بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آج آئید ہوگی خصوصی عدالت نے چھ متفرق درخواستیں نپٹا دی مزید سمات آج ہوگی عدالت کی ملزموں کے وکلا کو چالان کی مکمل نکول فراہم کرنے کی ہدایت جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیئے کہ آؤٹ آف وے جا کر ریلیف دیا میرٹ پر جو حق بنتا ہے دیا جائے گا متوازن اور نیوٹرل ہو کر کیس چلا رہے ہیں فیصلہ میرٹ پر ہوگا سابق وزیراعظم نواز شریف تیسرے نیب ریفرنس میں بھی بری اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری کر دیا سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل منظور احتساب عدالت کا فیصلہ کالادم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فیصلہ سنایا چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ مفروضوں کی بنیاد پر سزان نہیں ہوتی جتنی بھی دستاویزات دکھائی گئیں وہ فوٹو کاپیاں تھیں جسے بطور شہادت پیش نہیں کیا جا سکتا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید 23 بہادر فوجی جوانوں کی نمازی جنازہ ادا کر دی گئی نمازی جنازہ میں کور کمانڈر پشاور فوجی اور سیول افسران کی شرکت ڈی آئی خان میں حملے اور آپریشنز میں 25 جوان شہید 27 دہشتگرد جہنم واصل ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں نے بارود سے بھری گاڑی درابند چوکی سے ٹکرائی امارت گرنے سے پاک فوج کے 23 جوان شہید ہو گئے درابند واقعے میں ملوث تمام 6 دہشتگرد مارے گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی ای ون ٹی وی کے نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر